اسلام علیکم میں ہوں محمد علیہ السلام چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں علیہ السلام والا یوٹیوب چینل میں آج مجود ہوں تکیہ بنانے والی ایک فیکٹری کے اندر یہاں پر تکیہ بنتا ہے کشن بنتے ہیں اور بہت سے پروڈکس اس فیکٹری کے اندر بنتے ہیں بتاتا چلو کہ یہ ایک ہال ہے ایک کمرہ ہے اور ایک کمرے کے اندر یہ لگی ہوئی فیکٹری ہے تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مکمل تفصیل بتاؤں گا کہ اگر آپ نے تکیہ کا بزنس کرنا ہے یا تکیہ بنوانا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہے اس کے اندر میٹیریل کون سا استعمال کیا جاتا ہے اور تکیہ بنانے کے لیے پروسیس یعنی کہ اس کے کشن کے لیے کپڑا اور اس کا را میٹیریل اور اس کی میکنگ پروسیس یہ کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ مکمل انفارمیشن آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے میرے ساتھ مجود ہیں اس ایک فیکٹری کے آنر نام ہے ان کا محمود بھائی بلونگ کرتے ہیں ملتان سے اسلام علیکم جی کیا حال ہے محمود بھائی طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی محمود بھائی شکریہ ٹیم دینے کا ہم آئے ہیں جی آپ کی فیکٹری کے اندر نیا بزنس ہے اور لوگوں کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ اس بزنس کو کرنا کیسے ہے یا اپنا برینڈ وہ مارکٹ میں لانچ کرنا چاہتے ہیں اس کا مکمل انفارمیشن اس کی تفصیل اس کا رامیٹیریل مشینری کی تفصیل اور اس کا میکنگ پروسیس آج آپ سے ہم لینا چاہیں گے انشاءاللہ ضرور تو سب سے پہلے مجھے یہ بتاتا چلیں کہ یہ جو چیز ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہ میٹیریل کیا ہے یہ خام مال ہوتے ہیں اس کو خام مال کہتے ہیں اس کو ہم بیسکلی کہتے ہیں پولیسٹر پولیسٹر جو ہوتا ہے یہ ڈیفرنٹ کولیٹی کا ہوتا ہے اس میں ہم حالو بھی کہتے ہیں ڈافا بھی ہے گرین پولیسٹر بھی ہے اور بہت ساری مطلب ورائٹیوں میں یہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد اس کو ہم اس کے بالفہ بھی بنا سکتے ہیں اور پولیسٹر بھی بنا سکتے ہیں اچھا اس میں اگر ہم رامیٹیریل کی کوالیٹی کی بات کریں تو اس میں کتنی کوالیٹیوں میں یہ پولیسٹر آتا ہے اس میں پولیسٹر میں تقریباً کوئی بارہ سے پندرہ ورائٹیز ہیں پولیسٹر کی ٹھیک ہے جو کے مارکیٹ میں حوالی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جو زیادہ تر مارکیٹ میں چلنے والا پولیسٹر ہے وہ کون کونسی کوالیٹی ہے اس میں ایک تو پولیسٹر کے نام سے جانے جاتا ہے مطان میں بھی ہوتا ہے فیصل آباد میں مل جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے ہالو فائبر بہت اچھی کوالیٹی میں ملتا ہے اور اس کے علاوہ ایک گلف میں نام ہے اس کا وہ بھی اچھی کوالیٹی میں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے سب سے فائن کوالیٹی جو ہے وہ دافا اور کورین دافا اور کورین وہ دو کوالیٹیاں بیسٹ ہیں بیسٹ ہے اور بہت زبردست ہے ٹھیک ہو گیا ایسی ہے کہ اگر اس کا آپ تکیہ یوز کریں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو دن کے ٹائم بھی آپ کو سونا پڑے یہ اٹھائیں گے تھوڑا سا اس کے بعد آپ کے پاس میرے خیال دو میٹیریل تین میٹیریل پڑے ہیں تین طرح کے لیں جی یہ تین طرح کے میٹیریل ہیں سب سے پہلا میٹیریل یہ بھی پولیسٹر ہے یہ میں رکھتا ہوں کسی کلر وائس اس کے اوپر اس کے اوپر رکھنے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی یہ پولیسٹر ہے اس کی جو اس کی بناوٹ ہے یا جہاں سے یہ تیار ہوتا ہے وہ پیٹ بوٹل سے تیار ہوتا ہے ایسے ہیں نا جی یہ پیٹ بوٹل سے تیار ہوتا ہے اس کو پولیسٹر بولتے ہیں ایک کوالٹی یہ ہے دوسری کوالٹی یہ ہے اور تیسری کوالٹی یہ ہے اب میں کیمرہ اوپر کرتا ہوں اور آپ بہا خوب بھی دیکھ سکتے ہیں یہ کوالٹی یہ کوالٹی اور یہ کوالٹی یہ تینوں کوالٹیاں ڈیفیٹرنٹ ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا بولتے ہیں یہ کورین فائبر ہے یہ ہالو فائبر ہے یہ آم پولیسٹر ہے آم روٹین میں چلے ہوا آج کل جو لوکل چل رہا ہے وہ یہ والا پولیسٹر چلتا ہے اور جو اچھی کوالیٹی میں ہے وہ یہ والا ہے اس کو ہم لوگ ہالو فائبر بولتے ہیں اور یہ تکیہ بہترین کوالیٹی کا ہوتا ہے اور یہ بہت جاریز میں مل جاتا ہے اور اس کی جو بول فیبر رہتی ہے اور بہت سب دسل ہے گلڈ ہو گئے یہ والا یہ ہوتا ہے فائن کوالٹی کا ٹھیک ہے یہ کورین فائبر ہوتا ہے یہ امپورٹڈ کورین ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے مطلب اس تکیہ کا تو کیا بات ہے یہ ذرا امپورٹ یعنی کہ امپورٹ کوالٹی جو ہے نا آپ گناتے ہیں ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں اور امپورٹ بھی اس کو کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ پاکستانی میڈ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دو جو میٹیریل پڑے ہیں یہ پاکستانی میڈ ہے یعنی کہ یہ ہی مند رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پولیسٹر ہے جی اچھا یہ آگا ہے یہ ہمارا یہ کشن ہے کشن اس کو کشن کہتے ہیں یہ کشن ڈفرنٹ سائز میں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس میں بارہ 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 بناتے ہیں ٹھیک ہے چودہ بھی چودہ سولہ بھی سولہ اور ٹھارہ بھی ٹھیک ہے اور ان ڈیمانڈ بھی ہوتا ہے کہ جو کسٹمر اس میں وائٹ کلر بھی ہوتا ہے کلر وائز بھی ہوتا ہے جو کلر کوئی کسمر ہمیں کہے اگر کوئی کسمر کہے کہ ہم نے اپنے برینڈ کا ٹاگ لگانا ہے تو وہ برینڈ بھی ہم اس پر کیا دیا ہے اور انڈیمانڈ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ اس کو آپ لوگ وائکم بھی کر سکتے ہیں وائکم کرنے کے بعد یہ پانچ کی پیک بنتا ہے پانچ کی پیک ٹاگل میں ہوتا ہے بندل بنا وہ مارکیٹ میں گیا وہاں پہ آگے سیل ہو گیا اچھا بہتر ہو گیا اچھا تو محمود بھائی آپ ہمیں ایک تکیہ بنا کر دکھائیں اور کوالٹی آپ جو ہے نا وہ فائن لگائیں گے جی اچھا جی یہ تو میٹیریل کے متعلق ہم نے سمجھ لیا یہ تین کوالٹی ہیں ان میں فائن ہے اور یہ پاکستانی میڈ ہے اور ہائلو ہائبر ہے ہائلو ہائبر کہتے ہیں نا اس کو یہ ہائلو ہائبر ہے یہ تین کوالٹی ہیں اب ہم نے میٹیریل کے متعلق تو سمجھ لیا کہ یہ ملتان سے بھی مل جاتا ہے یعنی کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ سے آپ اس میٹیریل کو خرید سکتے ہیں اچھا اب ہمیں چاہیے جناب یہ مشین اس مشین کو کیا بولتے ہیں محمود بھائی اس کو پینجا مشین کہتے ہیں عام روٹین میں ہم اس کو پینجا مشین کہتے ہیں اور بائل فیبر بنانے والے مشین ہیں پینجا مشین اور بائل فیبر بائل فیبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پر میٹیریل ڈال دینا ہے اور اس کو دانے دار شکر میں بنانا ہے یہ بائل بن گئی اس وجہ سے اس مشین کا نام بائل فیبر ہے اب یہ مشین کو چلائیں گے یہ مشین سنگل فیز پر چلتی ہے اس کے اندر یہ کنویئر لگی ہوئی ہے یہاں پر میٹیریل ڈالیں گے یہ کنویئر کے ذریعے میٹیریل جائے گا ان رولوز کے اندر یہ رولے پھر آگے میٹیریل کو دھکے لیں گے اور اس کا بائل فیبر بنا کے یعنی کہ یہ جو آپ کا یہ دیکھ رہے ہیں ایک قسم کا یہ سمجھ لیں کہ یہ جڑا ہوا ہے اس جڑے ہوئے کو ہم نے کھولنا ہے تو عام مینول طریقے سے تو کھول نہیں سکتے اس وجہ سے ہمیں اس مشین کو ضرورت ہے بہت زیادہ یہاں پر ڈالا یہاں پر اس ٹینکی کے اندر یہ مال آجاتا ہے اس کے اندر وہ لگا ہوا ہے مکمل سسٹم یہ رولے لگی ہوئی ہے اس کے اندر بڑا رولے لگا ہوا ہے اس کے رولے کے اندر ایک تیل سے لگیا ہوا ہے جو کیس کو بائل فائبر وہ بناتے ہیں کنورڈ کر دیتے ہیں اچھا بائل فائبر یہاں سے نکلتا ہے جی باہر ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ اس کو کھول دیا جاتا ہے اس بلیٹ کو یہ پلیٹ کھلتی ہے کھلنے کے بعد جو ہے مٹیریل بہرہ جاتا ہے یہاں پہ فنش پروڈکس وہاں سے فنش پروڈکس کے بعد پھر پیکنگ فلنگ کر لی جاتی ہے فلنگ کے بعد پھر اس کو اگر آپ نے پیکنگ بنانی ہے پانچ کی یا چھے کی یا دس کی یا بارہ کی وہ آپ بنا کے اس کی مارکٹنگ کر سکتے ہیں تو محمود بھائی چلائیں گے یہ سنگل فیض ہے اس کے ساتھ انوائٹر لگا ہوئے لیں جی انوائٹر کو اون کریں گے اور یہ مشین یہ چلنا شروع ہو جائے گی یہاں سے یہ مشین چلنا شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گست اونڈا شروع ہو گئی گست سے مراد یہ ہے کہ بائل فیبر جو ان کا پاس ہے اب یہ بیلٹ چلنا یہاں سے شروع ہو گئی یہ دیکھ رہے ہیں اس بیلٹ اچھا اس بیلٹ کے اس بیلٹ کے اوپر ہم نے یہی میٹیریل ڈال دینا ہے یہ بائل فیبر تھا نا یہ ہائلو فیبر ہائلو فیبر یہ ہائلو فیبر اس میٹیریل کا نام ہے یہ ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور یہ بیلٹ چلے گا آگے جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں یہ اب چل رہا ہے اور یہ ہائلو فیبر جو حال ہے وہ آگے یعنی کہ اس کے اندر ٹینکی کے اندر جانا شروع ہو گیا اس کے اندر اور میٹیریل ڈال دیں گے یہ جیسے یہاں سے میٹیریل ڈالتے جائیں گے ویسے ہی بیلٹ چلے گا اور چلنے کے بعد یہاں سے وہ میٹیریل نکلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ چیکھتا ہے یعنی کہ جتنا اس کے اندر آیا یہ مشیر کھولتی ہے کھولنے کے بعد یہ میٹیریل یہاں سے نکلاتے ہیں ٹھیک ہو جائے اب جتنا میٹیریل اس کے اندر اکٹھا سٹاک ہو جاتا ہے تو پھر یہ آرٹومیٹکلی ہی جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اکٹھا ہو گیا تو آرٹومیٹکلی یہ خود پر خود ہی کھل جاتی ہے اور اس کے اندر سے یہ میٹیریل دانے دان ٹھیک ہے اس شکل میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جو ہمارا فیس تھا پہلے والا وہ فیس تھا ایسے اس کے بعد جو فیس ہو گیا وہ ایسا ہو گیا اب اس کے بعد فیلنگ کر لی جاتی ہے فیلنگ کے بعد اس کو سکیل کر دیا جاتا ہے سکیل کرنے کے بعد اس کو پیکنگ کر کے مارکنگ کے لیے بھیجیا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک ٹھیک ہے کریں کلوز اس کو یہاں سے ہمارا میٹیریل نکل آیا یہ ہمارا کور اس کے اندر ہم نے میٹیریل ڈال دیا رکھیں وزن کریں ایک کلو گرام دوبارہ وزن اس کا یہ والا ویڈ یہ زپو والا ہے جی کور اس کے اندر اس کی فیلنگ کر لی جاتی ہے پلسٹر کی فیلنگ کرنے کے بعد یہاں پر سکیل کر لیا جاتا ہے ایک کلو گرام ٹھیک ہے یہ ایک کلو گرام کا فکیہ ہے اس کے بعد اس کو ویکیوم کرتے ہیں ٹھیک ہے ویکیوم کرنے کے بعد پھر اس کی پیکنگ کر لی جاتی ہے چھے تکیوں کی یا جو بھی آپ کا سائز ہے اس سائز کے مطابق لیں جی یہ ایک کلو گیا لیں جی ذرا اچھا اس کے بعد کرنا ہے جی ویکیوم ویکیوم کے لیے اب ہم نے اس تکیوں کو کرنا ہے ویکیوم کرنے کے لیے ویکیوم بھی کرنا ہے اور ساتھ اس کو سیل بھی لگانا ہے یعنی کہ یہ بھی ٹو این ون ہو گیا ویکیوم اب کرنا اس کی بات یہ آٹومیٹکلی یہ سیلر اوپر سے نیچے شاپر کے اوپر اور آٹومیٹکلی ہی یہ خود بخود ہی اوپر چلا جاتا اس کو ارجیسمنٹ 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 ایم کی اوپر ہوتی ہے لیں جی یہ ویکیوم ہو گیا ساتھ سیلر یہ پروسسز میں نے آپ کو دوبارہ سے دکھا دیا یعنی کہ پہلے اس کو ہم نے ویکیوم اور ساتھ ہی اس سیلر کو اس شاپر کو سیل کرنے کے لیے یہ سیلر بھی اسی مشین کے بعد لیں یہ ہمارا ویکیوم شودہ ہمارا تکیہ جو ہے وہ تیار ہے زبردست ہو گیا اچھا اب اس کی کرنی ہے فیلنگ یہ تقریبا چھے چھے کی پیکنگ بڑے شاپر میں ڈال کے اور ایک چھے کا بندر بنا رہی جب ہم اس کو کھولیں گے تو یہ دوبارہ سے خود بخود آٹومیٹک لی اب یہ شور ہان جی کریں جی کھول دیں ہماری خاطر ویکیوم کر لیا ویکیوم کرنے کے بعد ہم یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ نے اس کو اگر کھول نہ ہے کھول کے بعد لوگوں کے سوال یہ ہیں کہ جناب یہ دوبارہ سے کیسے اپنی شکل میں یعنی کہ اپنی فیس میں آ جائے گا تو اس کے لیے یہ ہمارا ویکیوم شدہ اس کو ہم دھولیں گے اس کی اب یہ مکمل فیس پہلی جیسی ہے ویکیوم کے بعد فیس ایسے ہو گئی ہے اب ہم اس کو کھول لیں گے ذرا یہ کھول کے آپ کو دکھائیں گے کہ اس کی پہلے والی فیس کیسے کنورڈ ہو جائے گی ویکیوم کے بعد یہ بہت کھول لیں لیں جناب یہ آپ دیکھ رہے یہ خود بہ خود ہی اپنی پہلی والی فیس کے اندر یعنی پہلی والی شکل کے اندر آ رہے ٹھیک ہے یہ ویکیوم کا فیدہ یہ ہے کہ آپ بندل بنا سکتے ہیں چھیں تکیے بارہ تکیے یا جتنے بھی آپ کے مطابق آپ بنا سکتے ہیں یہ پہلے والا فیس اس کا تکیہ کا ہوگیا ویکیوم صرف آپ نے وہاں سے اس سراغ کو تھوڑا سکر نا جو اس کے اندر ائر بھری ہوئی ہے اس کا پہلی ہو جائے جب وہ ہوا اس کے اندر سے ائر نکلے گی تو یہ خود بخودی اپنی فیس میں دوبارہ سے آ جائے گا زبردست ہوگا جی گوڑ ہوگا اچھا آپ کرتے ہیں سوال نمود بھائی اس بزنس کو کرنے کے لئے کتنے طریقے اپنا جا سکتے ہیں اس بزنس کو آپ لوگ دس دار سے بھی شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پانچ لاکھ سے بھی شروع کر سکتے ہیں طریقہ نمبر ون ہے دس 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 دار سے ہو گا آپ بنائے کسی بھی خام مال لی ٹھیک ہے پانچ دار پی کا خام مال لیا ٹھیک ہے پانچ آر پی کور اور شاپرز لیا ٹھیک ہے در میں لے گئے پہن جا کے فیلنگ کیا مختلف سائزز میں مختلف وزنوں میں آپ نے اس کو بنا گیا پانچ لاک روپے سے ہماری اس کو پینجا مشین جو ہم بولتے عام زبان میں اس کی ٹیکنولوجی نہیں ہے یہ بھی آ سکتی ہے اس مشین کی پرائز کیا ہے جی اس مشین کے پرائز دو لاک پچاس ہزار روپے اس کے بعد ویکیوم اور شیلر چاہیئے ٹو ایک لاک پچاس ہزار دو لاک پچاس ہزار اور ایک لاک پچاس ہزار یہ ہوگیا چار لاک روپے یعنی کہ چار لاک روپے کی ہمیں مشین چاہیئے اور انوائٹر اسی مشین کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور یہ سنگل فیس پر چلتی ہے اگر کسی پاس کنیکشن ہے تو اگر نئی تو اپنا پائنگ لیٹل سے آپ کام چل جائے گا یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تقریبا ستر ہزار روپے کا رو مٹی رو اور تیس ہزار روپے کا پیکنگ مٹی روپے سے کام چاہتا ایک پانچ لاک روپے سے آپ اپنی تکیہ فیکٹری بنا سکتے ہیں تکیہ میں بہت سی کوالیٹی ہیں اس کے اندر اچھا پولیسٹر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے پاکستانی میڈ بھی اور اگر آپ اچھا پولیسٹر استعمال کریں تو آپ امپورٹ بھی کر سکتے ہیں یہ پڑے ہیں تکیہ جو مارکیٹ میں جائیں گے یہ کچھ تکیہ تیار ہیں ان کے بندل بنیں گے اور یہ مارکیٹ میں سیل ہونے کے لیے چلے جائیں گے اچھا ایک اور سوال آپ سے پوچھوں گا یہ تکیہ جو ہے یہ مارکیٹ میں کتنے کا سیل ہو رہا ہے اس میٹیریل کے مطابق یہ میٹیریل کے مطابق دو سو تیس روپے کا تکیہ ون سیل 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 ہونے ہونے سیل ہونے سیل سیل آرام سے 30 سے 50 روپے پر تکیہ میں مارجن ہو اگر آپ ریٹیل کریں گے تو 50 سے 100 روپے پر تکیہ میں مارجن ہو اگر ہم یہ سمجھتے کہ ہم اس کی پروڈکشن خود کرتے ہیں تو تقریبا 30 50 روپے کے درمیان انشاءاللہ اس میں آپ کو مارجن ہو ہونے سیل آگے دکان دار ریٹیلر کرے گا ریٹیلر کو بھی تقریبا اس میں پروفر ہوگا 20 سے 30 روپے 20 سے 30 روپے پر پر پیس میں اگر اس میں 900 گرام کی پیکنگ کریں تو وہ بھی مطلب اس میں بھی مزید ریٹ بھی پیکنگ کشن اس کے کتنے گرام کی پیکنگ ہوتی ہے کشن گرام 200 گرام 300 گرام 400 گرام گرام سیز پیٹی ریٹ کشن بارا بارا چودہ 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 روٹین میں کتنے گرام میں کشن چلتا 300 گرام 300 گرام 300 گرام کشن 350 350 فیکٹی ریٹ 5 پیس 350 دیوائیڈ کریں تقسیم پانچ پیس پیس یعنی فیکٹی ریٹ دکاندار کو کتنے کا جائے گا دکاندار کو دکاندار کو دکاندار کتنے سیل نہیں سمجھے میں اس کی بات دکاندار مزید مزید محمود بھائی سراب تک کر سکتے ہیں ویڈیو لینتی ہوگئی تقریباً 20 منٹ کی ویڈیو بن گئی دکاندار کوئی مسئلہ نہیں آج تکیا فیکٹی دکھایا آپ کو پیکنگ کیسے اس کو ویڈیو کرتے ہیں مزید محمود بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی مشین لینا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے اگر اس بزنس کو سکھنا چاہے تو ہم اس کو سکھائیں گے تو اس کو چلا کر دکھائیں گے کیسے آپ کاروبار کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی کاروبار کرنا چاہے بہت اچھا کاروبار ہے کوئی بھی شخص کاروبار کرنا چاہے تو ہم ہر طرح کی اس کو فسلٹیٹ کرتے ہیں اس کو سکھائیں گے اس کو ہر طرح کا مطلب سکھائیں گے کہاں سے رو مٹیریل ملے گا کہاں سے ہمیں فنش مٹیریل ملے گا کہاں اس نے سیل کرنا ہے ہر طرح اس کو ہم فری آف کاسٹ دیں گے گوڈ ہو گیا یہ تو ویلن گوڈ ہے جی اگر کوئی بندہ یا کوئی دوست اگر انٹریسٹڈ ہے اس بزنس کے اندر تو وہ محمود بھائی سے رابطہ کریں ٹریننگ لینا چاہتا ہے تو فری آف کاسٹ یہاں پہ ٹریننگ لے کے اس بزنس کو مارکیٹ میں رن کر سکتا ہے محمود بھائی نمبر دیجئے گا 0300 0300 633 633 0645 0645 اور ایک دوسرے نمبر بھی ہے جی 0300 0300 73 73 72 684 684 محمود بھائی ان کا نام ہے اگر کوئی بندہ انٹریسٹڈ ہے یا اس بزنس کو کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ رابطہ کر کے مزید انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے امید کرتا ہوں آج کی لیندھی ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کا بھائی آپ کا دوست محمد علیہ السشتی پاکستان زندہ واد